ایک ایک خاندے ہوئی دوستے باپو اے شراب ادی کن کنے ٹائیاں دا کیوں ٹائیے اوہ دا نوان ٹھانی ہے پدھر ٹھانی اسلام علیکم ناظرین میں تارک ثانی تیتوسری بیکر ہے میرے یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس آج ایک بڑی ہی زبردست معلومات لے کے توڑی خدمت تیجھ حاضر ہو رہے ہیں اور اُنہا فلمان دا تذکرہ کرانگا جنا فلمان دے اندر اقبال حسن نے سکھ دا رول کیتا ہے اور ناظرین اگر تسی میرے چینل تے نویت مربانی فرما کے میرے چینل سسکرائب کرو اور گینٹری ہی نوں ضرور دبا دیا کرو تاکہ میری ہر نوی آنوال ویڈیو سب تو پہلے کون پہنچ سکے اور سب تو پہلے میں جس فلم دا ذکر کر رہے ہیں اس فلم دے اندر اقبال حسن نے سکھ دا رول کیتا ہے اے فلم جڈ سرما اس فلم دا نام جڈ سرما اکی دسمبر انیس سچی اتر برو جما ریلیز ہونوالی ایک بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم سی اس فلم دا ٹیٹر رول اداکار سلطان رئی نے ادا کی تا ہے اپنے دور دی ہٹ فلم سی اس فلم دے اداکار سلطان رئی آسیہ اقبال حسن مصطفیٰ قریشی بہار بیگم سیکہ علیہ السکشمیری ریحان تینسرولہ بڑ حدیعت ارشد مرزا فلم ساز عاشق حسین آمر ملک موسیقی وجاہ تطرے تید لکھاری سن محمد کمال پاشا اپنے دور دی ہٹ فلم سی بڑی ہی جاندار اور بڑی ہی اچھی فلم سی اقبال حسن نے بڑی ہی شاندار ایک تینگ دا مزہرہ کیتا ہے اور دوجہ جیڑی فلم میں لے کے تواری خدمت اچھادر ہو رہے ہیں جس فلم دے اندر اقبال حسن نے سکھ دا رول کیتا ہے اس فلم دا نائے اکبر امر انتھونی 5 ستمبر انیس سو ٹھکتر بروز منگل ایدو الازاد موکت ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم سی بڑی ہیٹ فلم سی اور بڑی ہی اچھی فلم سی بڑی اچھی سٹوری ہے اور اس فلم دا جڑا موضو سی بڑی پاکستان بڑی ہیں انڈیا تو مسلمان ہجرت کر کے پاکستان دی طرف آئے اس دوران جڑے فسادات لگتا ہوں ہی اس دے موضو تے فلم بڑائی گئے اور اس دی دکھایا گیا ہے اور اس دے موضو تے فلم بڑائی گئے بڑی اچھی فلم ہے اس فلم دیتا کارن اصف خان اقبال حسن مصطفیٰ قریشی نجمہ عشرت چودری بہار بیگم ساکی حدیات حیدر چودری فلم ساز جلفکار چودری ویزک وجاہ تطرے نے دیتا ہے تیدے لکھارین خرشید اولا اور ناظرین تیسری جڑی فلم لے گئے میں تو آڑی خدمتی چھادر ہو رہے ہیں اقبال حسن تھی بڑی ہی شاندار اور بڑی ہی سپر اٹ فلم سی اس فلم دے گانے بھی بڑے شاندار سن اس فلم دی کہانی بھی بہت شاندار سی اور اقبال حسن سلطان رئی اور انجمن نے بڑی ہی اچھی اکٹنگ دا مظاہرے کی تاسی اس فلم دا نام چاند بریام اکی گاست انیس سو اکاسی ای دمو کے تیرلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم سی اور اس فلم دا ٹائٹل روز جڑانا سلطان رئی دے اقبال حسن نے ادا کیتا سی اس فلم دے بہت ہی مشہور گانے سن وے سونے دیا کنگنا اپنے دور ہی بڑا ہیٹ گانا ہے وے سونے دیا کنگنا سو دا اکو جیا بڑا ہی مشہور بڑا ہیٹ گانا سی اس تو لاوہی بڑے اچھے چھے گانے سنے فلم دے اندر سلطان رئی اقبال حسن انجمن شگفتہ مصطفیٰ قریشی تے ساون حدیع جنگیر کے اثر فلم ساز محمد سرورپٹی مصنف ناصر عدیب تے ادی موسیقی دیتی سی وجات اترین اور چند وریام نے بڑی ریکارڈ کیم کی تے بڑی شاندار فلم سی اور ادیدکار نے پوری فلم تے اپنی گریفت رکھی اور اقبال حسن نے نہیں سکھ دے رولی کمال دی ایکٹن کی تے غزب تاہ دیتا ہے ساری فلم سمجھ لو کہ اے اقبال حسن دے ناسی وہ دے ڈیالاغ بڑے شاندار تھن اور ناظرین چوتھی جڑی فلم میں لے کے تواری خدمت کی حادر ہو رہے ہیں اس فلم دا نائے شیر ماما دو دسمبر انیس سو تراسی بروز جما ریلیز ہون مالی ایک رنگین پنجابی فلم سی اور ناظرین اس فلم دا بھی موضوع اوئی سی کیام پاکستان تو قبل جڑے سکھ اور مسلمان کٹھے رہندے سن انہ دے جڑے ماملات سن اور اس فلم دا ٹیٹرول اقبال حسن نے ادا کیتا ہے سلطان رہی نے اچھی ایکٹنگ کیتی ہے اس فلم دے اداکارن اقبال حسن سلطان رہی ممتاز مصطفیٰ قریشی تیلیاز کشمیری حدیات امتیاز قریش فلم ساز آغا امتیاز مصنف امتیاز قریش تے ایدی موسیقی دیتی سی کمال احمد نے ناظرین اے چاروں فلمہ یوٹیوب تے موجود ان تسی جا کے ویج سک دے ہو اور اقبال حسن دا چیڑے ایکٹنگ کی تیو سنے سکھ دے کریکٹر ریچ اور دیکھ کے تسی یقیننی انہوں دہا دے ہوگے اور انہوں یاد کروگے اگر کونوں میری معلومات اچھی لگیے میرے چینل نوی لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو تے نیکسٹ ویڈیو تک رب راکھا